آج صبح زلانتناک کی اشمکام علاقے میں ایک ذہنی معذور شخص کے حملے میں تین افراد ہلاک ہو گئے جس میں حملہور کی ماں بھی شامل تھی سب ڈسٹرکٹ پیجسٹریٹ پہلگام نے ایک مقامی خبر ایجنسی کو بتایا کہ ایک ماں سمیت تین افراد کو ایک ذہنی معذور شخص نے قتل کر دیا جس نے آج صبح اشمکام کے علاقے میں ہنگا مار آئی کی ذہنی طور پر معذور شخص جعوید حسن روثر نے آج صبح اشمکام کے علاقے میں اپنے والدین سمیت متدد افراد پر حملہ کیا ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں مزید چھ افراد زخمی ہوئے ہیں ذہنی معذور شخص نے پہلے اپنے گھر والوں پر حملہ کیا جس میں اس کے والدین زخمی ہوئے اور بعد میں باہر آ کر کہیں لوگوں پر حملہ کر دیا تھا اشمکام کے رہائشیوں کے مطابق کہنا ہے کہ جعوید روثر دماغی حالات سے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ منشیات میں بھی ملوث تھا مرنے والوں کی شناکت گلام نبی خادم ان کی والدہ حضفیہ بیگم اور محمد امین شاہ کے نام سے ہوئی ہے جو تمام اشمکام کے رہائشی ہے زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ایزریم نے مزید بتایا کہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ذاتی طور پر صورتحال کے نگرانی کر رہے ہیں